دوستو آپ کے فیوریٹ شو تھوڑا سا بادل تھوڑا سا پانی میں آگے کیا ہو رہا ہے چلیے بات کرتے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بولی وڈ سپائے دوستو اپسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں بلاسٹ کی خبر سن کر کاجول بھاگی بھاگی انوراگ کو ڈھونڈنے جاتی ہے اور اسے انوراگ مل بھی جاتا ہے اور ہم یہاں پر ان دونوں کا ایک رومانٹک سین دیکھتے ہیں دوستو آگے دوستو کاجول کہتی ہے ایک پل کے لیے مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا ہے انوراگ آگے کاجول کہتی ہے وہ سیلنڈر بلاسٹ وہ فون کال یہ سب مجھے یہاں پر بلانے کے لیے تھا ایکسیجن کا بہانہ بنایا آپ نے آپ میرے ایموشنز کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں آگے دوستو انوراگ کہتا ہے ہاں میں نے بلوایا آپ کو یہاں پر جھوٹا کال کر کے کہیے آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں یا نہیں جس پر کاجول منع کر دیتی ہے آگے دوستو انوراگ اپنے مرنے کی بات کہتا ہے اور پھر کاجول تھپڑ مار دیتی ہے انوراگ کو ہم دیکھتے ہیں کاجول انوراگ کو پریانکہ کی ساری باتیں بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ پریانکہ نے اسے کہا ہے کہ آپ دونوں شادی کرنے والے ہیں اس کی ماں آئی تھی مجھ سے بات کرنے آگے دوستو انوراگ شوقڈ رہ جاتا ہے کاجول کی باتیں سن کر اور وہ کہتا ہے پریانکہ نے اتنا بڑا جھوٹ اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا پریانکہ سے وہاں پر دوستو پریانکہ پاگلوں جیسا برطاف کرتی ہے وہ شادی کا میک اپ کرتی ہے سر پر چننی اڑتی ہے اور انوراک سے شادی کے سپنے دیکھتی ہے ہم دیکھتے ہیں دوستو کاجول اور انوراک دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ فائنلی کلیر ہو جاتی ہے اور پھر انوراک کاجول کے آسووں کا بدلہ لینے کی بات کرتا ہے اور اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے دوستو اب جب انوراک کے سامنے سچا چکا ہے تو آخر کیا ہوگا پریانکہ کا اور کیا صفائی دے گی پریانکہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ابھی کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے بولی ووڈ سپائے